السلام علیکم ویلکم ٹو الماس ساتھی فلوگز آج اس فلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت سلطان حاجی پاودین شاب اشفہانی بابا ان کی درگا جو کی ہے ممبئی میں ممبئی کے چیرچ گیٹ ایریا کے قریب ہے ویسے تو یہ درگا انکم ٹیکس آفیس کے بازو میں ہے اور یہاں پر مومبئی ہاسپیٹل ہے وہ بھی اچھا لینڈ مارک ہے بہت ہی فیمس ہے یہ جو راستہ ہے یہ راستہ سی ایسٹی ریلوے سٹیشن سے جاتا ہے یہاں پر یہ آزاد میدان ہے اگر آپ سی ایسٹی ریلوے سٹیشن سے آتے تو آپ کو اس طرح سے سامنے کروس کر کے آزاد میدان کا راستہ لینا ہے نزدیک میں فیشن مارکٹ بھی ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ ہے بامبئی جم کھانا سامنے اور یہاں پر اس طرح سے میدان کی جو سینٹر میں جو پاتھوے ہے آپ کو یہاں پر اس طرح سے دیکھیں یہاں پر یہ سٹالز لگے ہوئے یہاں پر آپ کو کورٹن شرٹ شوز لیڈی سینڈلز اور دیلی یوز کے لئے آپ کو ریزنی بلی پرائز پروڈکس مل جائیں گے اپیرلز مل جائیں گے یہاں پر دیکھیں پانی پوری کا سٹال لگا ہوا ہے اور یہ شوگرکین جووس ہے فریش جووس کر کے مل جاتا ہے اور دیکھیں اب یہ راستہ کروس کریں گے تو سامنے ہے فیشن مارکٹ پہلے سے فیشن سٹریٹ اس کا نام تھا جب ہم سکول اور کالیج ڈیز میں تھی اور یہاں پہ بہت اچھے کیجول اور ڈریسز مل جاتے ہیں دیکھیں اس طرح سے یہ جینز کے شورٹس ہیں وہت بائی ہے بکرز کالیج کے لئے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں کالیج ٹین ایجرز کے لئے بچوں کے لئے بڑھوں کے لئے سبی کے لئے آپ کو بہت اچھے اچھے ریزنی بلی ریٹ میں مل جائیں گے آپ کو اپیرلز اور کافی چیزیں ہیں یہ سیکنڈ میدان ہے جو ہم کو کروس کرنا ہے یہ بچوں کا کرکٹ پلے گراؤنٹ ہے یہاں پہ کرکٹ میچز ہوتی ہے فوٹبال میچز ہوتی ہے اور بس اس طرح سے یہاں سے یہ کروس کرنا ہے یہاں پر یہ سائٹ پہ اور یہاں پر آگے یہ ہے کھاؤ گرلی یہاں پر اس طرح سے سٹالز لگے ہوئے سبھی سٹریٹ فوڈ ہیں ممبئی کے یہاں پہ آپ کو اس طرح سے یہاں پہ آہار کے اندرہ یہاں پہ آپ کو فول رائس پلیٹ بھی ملے گی اور آپ کو یہ شگر کین جوز جو ہر جگہ ممبئی میں آپ کو دیکھے گا اور اچھا ہوتا ہے فریشلی کرشت شگر کین جوز اور یہ ہے پاؤں بھاچی سٹالز ضرور کھائیے گا یہاں پر آپ کو بھیل پوری پاؤں بھاچی دیکھیں دوسرا پاؤں بھاچی کا کاؤنٹر ہے and this is پانی پوری بھیل پوری کاؤنٹر and فاس پوڈ مل جائے گا آپ کو یہاں پہ جوز اس طرح سے یہ جوز سینٹر ہے آگے یہاں پر دیکھیں کتنے پیارے پیارے فریش فروٹس ہیں and یہاں پر یہ بہت ہی اچھی کلفی and آئس کریم ہے کھاؤ گھلی سے رائٹ لیتی دیکھے گا یہاں پر آپ کو دیکھے گی مزار یہ ہے حضرت سید سلطان حاجی پاؤت انشاء اشفانی رضی اللہ ان کی درگاہ ہے یہاں پر اور یہ بلکل انکم ٹیکس آفیس کے بازو میں ہے اور یہ دیکھے گا اس طرح سے کچھ یہاں پر آپ جبھی بھی جائیں گے آپ کو بھیڑ ملے گی یہ دیکھے گا اس طرح سے ان کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یہ دیکھے گا اس طرح سے ایک درگاہ ہے اور یہاں پر آپ کو لیڈیز انٹری تو ہے نہیں جسٹ ان کی ایک وہاں پہ بیریئر ہے وہاں تک ہی انٹری ہے لیڈیز کو اور یہ دیکھے گا اس طرح سے یہاں پر اندر جانے جانا ہے یہاں پر مزار ہے اور یہاں پر دیکھے گا کلمہ لکھا ہوا ہے گولڈن میں اور یہ مزار جو ہے یہ تین سو دس اپروپسیمیٹلی تری ہنڈرینٹ ٹین یورز پرانی ہے اور ان کا عرص ہوتا ہے وہ ہیس بردی اسلامیک کیلنڈر اور اردو کیلنڈر کے اکیس زلکت کے مہینے میں ہوتا ہے دو دن کا عرص ہوتا ہے جو شب اور ہر مہینے شب منائی جاتی ہے یہاں پر اکیس بھی شب مگریب کے بعد ایشا کی نماز کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے یہاں پر آپ کو پھول چادر آپ پیش کر سکتے ہیں اور سائیڈ میں اس طرح سے یہاں پر آپ کو کاؤنٹرز مل جائیں گے سٹالز مل جائیں گے پھولوں کے چادر پھول گلاب کے پھول بابا کے در پہ آپ جبھی بھی جائیں گے آپ کو لوگ آتے ہوئے دیکھیں گے اور خاص کر کے تھرزڈے ایوننگ اثر کے ٹائم پہ ہاں یہاں پر اس درگاہ کا لوبان ہوتا ہے صبح فجر نماز کے بعد فجر میں ہوتا ہے اور شام کو اثر نماز کے بعد ہوتا ہے اور اس دوران آپ کو بہت بھیر دیکھے گی یہاں پر بابا کی مزار پہ آپ دیکھے گا کبھی بھی آپ آئیں گے آپ کو بھیر ملے گی اور آپ خالیات بلکل نہیں جائے گے کوئی نہ کوئی آپ کو کچھ نہ کچھ نیاز آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا بابا کے در پہ اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان کو ان کا جو ٹائٹل ہے وہ ہیلتھ این ویلتھ کے لیے ہے یہاں پر جو بھی اگر آپ کی طبیعت بیماری ہے مشکل ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو روزی میں بندش ہے آپ کو کہیں جوب کی پرابلم ہے یا آپ کی کوئی پرموشن نہیں ہو رہی ہے یا جوب نہیں لگ رہی ہے یا پیسو سے تنگی ہے تو آپ ضرور آیا کریے یہاں پر میں نے سنا ہے آپ کو تھرزرے شام کو آنا ہے مغریب کے ٹائم پہ آپ آ سکتے ہیں اثر کے بعد آ سکتے ہیں اور 21 بھی شب ہر مہینے منائی جاتی ہے تو ضرور آئیے گا I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے اور شکریہ تینکیو فر واشنگ تو سبسکرائب می چینل اللہ حافظ